بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سلپ ڈسک ڈکے جس کو ہم ہرنیٹیڈ ڈسک بھی کہہ سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لیونی اس پہلے آپ لوگوں سے ایک جوٹا ساروکسٹ ہے ہماری چینل لیکچرز بیان آیا کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اینڈ پرس تابل آئیکن تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو بہت جلد مل سکے آچھے سرینٹ سب ہمارے ساتھ ہے بیک پین اینڈ رپچرڈ انٹر ورٹیبرل ڈسک جب ہمارے ساتھ یہ جو ورٹیبرائی ہوتے ہیں یہ جو سپائنل کارٹ ہوتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریبا 33 ورٹیبرائی ہیں آپ لوگ نیاد رکھنے ہیں کہ سپائنل کارٹ میں 33 ورٹیبرائی ہوتے ہیں ہر دو ورٹیبرائی کے درمیان ایک ڈسک ہوتا ہے اس کو ہم کیا یہ دیکھیں وہ ڈسک ہمارے ساتھ اسی طرح سے پلوئیڈ پر مشتمل ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سافٹ فلوئیڈ پر مشتمل ہوتا ہے ایک ڈسک میں کوئی نہ کوئی انجری آ جاتی ہے جب بھی ہم ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں یا کوئی انجری یا کوئی سلب ہو جاتا ہے کوئی گر جاتا ہے پارل ڈاؤن ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ادر انجری کی وجہ سے یہ جو ڈسک ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کیا آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی تھوڑی سی بھی پریشر آ جاتی ہے جب اس میں پریشر آ جاتی ہے تو یہ جو ڈسک ہے نا یہ باہر کی طرف نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دو وٹیورائے کے درمیان سے باہر کی طرف نکل جاتا ہے جب اس کی درمیان سے نکل جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہمارے جو بیک بون ہوتے ہیں نا اس میں کیا پریزنٹ ہوتا ہے انولاس پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ انولاس جو ہوتی ہے نا اس کو یہ ٹچ کر دیتی ہے ٹھیک ہے جب اس کو تچ کر دیتی ہے تو یہ پھر اس سے بھی باہر نکل جاتے ہیں جب اس سے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو سپائنل کارٹ ہوتی ہے اس کو تچ کر دیتی ہے اور اس میں فردر انفلمیشن کاس کر دیتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے رٹ ہو جاتے ہیں سویلنگ ہو جاتی ہے یعنی ہرنیشن ہو گئی جو ڈسک ہے وہ اپنے پارٹ سے دوسری پارٹ میں چلا گیا باڈی میں تو اس کو ہم ہرنیشن کیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ انفلمیشن سٹارٹ کیا جب بھی ہمارے با� انفلمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہر ایک چیز کا اپنی جگہ ہے جب بھی وہ اپنی جگہ کو چینج کر دیتی ہے تو اس وجہ سے انفلمیشن ڈاری کی انپیکشن وغیرہ خاص ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈسک جو ہے نا یہ باہر کی طرف نکل جاتا ہے تو یہ ہمارے سپائنل کارٹ کو زہمی کر دیتا ہے اس وجہ سے بیک پین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سیویر بیک پین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہرنییٹڈ ڈسک آرڈ بیک پین اینڈ ریپچ ڈسک بھی اس وجہ کے سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تیوری میں لکھا ہے کہ بیک پین it and ruptured intervertebral جسک آرلیس نمائے ڈسک آرلیل ریپ ٹھیک ہے اچھاڈڈ آگے exterior ربری exterior اس میں کیا ہوتی ہے یہ جو center ہوتی ہے یعنی ووٹی برائی کے درمیان jelly like structure ہوتی ہے jelly like fluid present ہوتے ہیں جو کہ دو ووٹی برائی کو connect کر دیتی ہے یا اس کی درمیان present ہوتے ہیں اس کو ہم nucleus کہتے ہیں اس center کو nucleus کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ enulus ہمارے ساتھ exterior part ہوتی ہے اس کے بیچ میں یہ اندر ہوتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس part کو ہم enulus کہتے ہیں یہ جو اس کے ارد کرتھ ہوتا ہے اس کو ہم enulus کہتے ہیں sometimes called a slip disc اور کبھی کبھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں slip disc کہتے ہیں جب یہ enulus کو touch کرتے ہیں enulus سے باہر نکل جاتی ہے اور spinal card کو touch کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر inflammation start ہو جاتی ہے تو اس دوران ہم کہتے ہیں کہ slip disc ہو گیا a herniated disc occur when some of the nucleus pushes out through the utter of the enulus جب کوئی بھی tissues یا کوئی بھی fluid وغیرہ جو ہے وہ باہر کی طرف نکل جاتا ہے enulus سے تو اس دوران ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے herniation disc ہو گیا ہے etiology اس کی کیا ہوتی ہے یعنی اس کی sign and symptoms sorry اس کی causes کیا ہو سکتی ہے etiology ہم causes کو کہتے ہیں تو اس کی etiology میں ہمارے ساتھ بتایا گیا ہے کہ carelessness and incorrect method of lifting ٹھیک ہے carelessness کا کیا مطلب ہے یعنی جو بندہ ہوتا ہے وہ carelessness ہو جاتا ہے اپنے باڈی پہ اتنا دیان نہیں دیتا تو کوئی heavy چیز جو ہے نا اس کو اٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی باری چیز کو اٹھا دیتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی جو ڈسک ہوتی ہے وہ slip ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کو کیا محسوس ہو جاتا ہے اس کو زیادہ جو back fan ہوتا ہے وہ بہت severely اس کو پیل ہو جاتا ہے جو کہ پھر کام کرنے کے لائک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ second کیا ہو سکتی ہے on the job accident یا کوئی job accident ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی موٹر سائکل وغیرہ پہ accident ہو جاتی ہے تو یہ سارے ہمارے ساتھ آ سکتی ہے resultant trauma یا کوئی trauma accident وغیرہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے obesity کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی جب بندہ obese ہو زیادہ تو اس دوران اس کی ویڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی جو پیچے سپائنل کاٹ ہوتے ہیں اس پہ بہت زور آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کی جو ڈیسک ہوتے ہیں اس لیپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس سے بیک پین ہوتا ہے ٹھیک ہے یا لیک آپ ایکسرسائز یا کوئی بندہ جو ہے نا اس کو بہت سیویر obesity ہے اور وہ جو ہے نا وہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو اس دوران بھی ہو سکتا ہے and forward lifting and moving technique یا اس کی جو technique ہے moving کا یا کسی چیز کو اٹھانے کا تو وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی وہ incorrect technique کے ذریعے سے چلنا پیڑنا وغیرہ کرتا ہے دوڑنا پیڑنا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ گر جاتا ہے یا کوئی ایسے ہیوی چیزیں وغیرہ اٹھا دیتا ہے تو یہ سارے ہمارے ساتھ کی چیز میں آتے ہیں اس ساروں کی وجہ سے جو ڈیسک ہوتا ہے وہ slip ہو سکتا ہے ٹھیک ہے poor posture اس کی جو posture ہے وہ ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے یا secret smoker ہو ٹھیک ہے secret smoker کی وجہ سے پھر جو اگر ہرنیشن ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے جو انپلیویشن ہوتی ہے وہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ پردر سیویر ہوتا جاتا ہے repetitive heavy lifting اور وہی بات ہے کہ اگر وہ دوبارہ بار بار سے وہ heavy lifting کو اٹھاتا ہے ٹھیک ہے وہ بار بار سے کوئی heavy چیزوں کو اٹھاتا ہے جو زیادہ تر جو ہمارے ساتھ یہ مزدور لوگ ہوتے ہیں تو یہ heavy lifting کو اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دوران یہ condition کیا ہو سکتی ہے جس طرح سے ہم نے بتایا کہ کیا ہوتی ہے جو مطلب جو وٹی برائی ہوتی ہے اس کے دو وٹی برائی کے درمیان ہمارے ساتھ ایک ڈس پریزنٹ ہوتی ہے جو کی جیلی لائک سٹرکچر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جیلی لائک سٹرکچر جو ہے وہ فردر ریپچر ہو جاتی ہے کسی بھی انجری کی وجہ سے جب وہ ریپچر ہو جاتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے کسی چیز کو وہ دو وٹی برائی کے بیچ سے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے وہ فردر مطلب بیک سائیڈ کی طرف کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے جب وہ نکل جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ جو سپائنل کنال ہوتا ہے اس میں ایک مطلب ایک پارٹ ہوتا ہے اس کے اردگر جس کو ہم انولس کہتے ہیں یہ جو انولس ہوتا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے جب اس سے بھی نکل جاتا ہے تو یہ سپسران جو ہے باہر کی طرف چلا جاتا ہے یعنی باہر جو سپائنل کارٹ وغیرہ اس کی طرف چلا جاتا ہے اس کو ٹچ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کیا ہو جاتی ہے انپلیمیشن وغیرہ کاس کر دیتی ہے اس کی وجہ سے پر پین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ سارے پیتو پیزیالوجی تھی آپ لوگ دیکھ لیں اگر اس میں کوئی کوئی کنپیوجن ہوتا ہے آپ پھر کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اچھا سرانس اب آتے ہیں سائن ان سیمٹمز کی طرف تو جس کو بھی سلپ ڈیسک ہو یا اس کے بیک پین ہو تو اس طوران ہم کیا کرتے ہیں اس کی سائن ان سیمٹمز کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فیزیکل اگزامنیشن ہو دیرا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں سائن ان سیمٹمز کی پتا چلتا ہے پیشنٹ سے بھی پوچھتے ہیں تو اگر پیشنٹ نے بتایا کہ میرے ہینڈز میں پین ہو رہا ہے شولڈر میں پین ہو رہا ہے نک میں پین ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپر ڈیسک جو ہے نا اس کی ہرنیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی اپر ویٹی برائی میں سے ایک ڈیسک کی ہرنیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر اس نے بتایا کہ مجھے مطلب پاؤ میں تائی میں وغیرہ میں درد ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران کیا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لور بارڈی میں کیا ہو گئی ہے ہرنیشن اور ڈیسک ہو گئی ہے تو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ لنبر ہرنیشن دیسک کا سپین ریڈی ایٹنگ ریڈی ایٹنگ ڈاؤن دا شیارٹک نرپ بتایا گیا ہے کہ جو لنبر ہرنیشن اگر ہو جاتی ہے جو لنبر ڈیسک ہوتے ہیں اس کے اگر ہرنیشن ہو گئی ہے تو پھر شیارٹک نرپ یعنی جو پاؤں میں تائی میں پہن ہوتی ہے وہ ہو گا ٹھیک ہے اس جگہ پہ یعنی لور بارڈی میں پھر پہن ہو گا ٹھیک ہے کیونکہ لور بارڈی میں کیا ہو گئی ہے ہرنیشن ہو گئی ہے سرکال ہرنیشن ڈیسک پہن این دے نک اینڈ شورڈرن اگر سرکال ہرنیشن یعنی افرٹ جو ورٹیبرائی ہوتی ہے یہ جو لنبر ہرنیشن ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ لور جو ورٹیبرائی ہوتی ہے اس میں ڈیسک کی ہرنیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو سرکال ہوتی ہے تو اس میں اپر بارڈی کی جو ورٹیبرائی ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے اس میں ہرنیشن ڈیسک ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر نک اینڈ شورڈر میں فین کاس ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے ہینڈ میں اگر اپر وٹیبرائی میں کوئی ڈسک وغیرہ جو ہے نا اس کی ہرنیشن ہو گئی ہے تو اس دوران نمنے سے انٹینگلنگ ہوگی یعنی جو ہینڈ ہے وہ مرجا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ایسی سوئی چوبنی کی کیا ہوگی اس سے فیلنگ آئی گی ٹھیک ہے یعنی کوئی سوئی جو ہے نا اس کو چوبا رہی ہے میرے ہینڈز میں اسی طرح سے فیلنگ آتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی جو مسلز ہوتی ہے مسل ویکنس ہوگی ٹھیک ہے اینڈ پر استیاسس ہوگی پر استیاسس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کیا ہوگا جو برننگ اینڈ فکلنگ کی مطلب برننگ اینڈ فکلنگ کی فیلنگ اسے آئی گی ٹھیک ہے اس کی مسلز میں برننگ اینڈ فکلنگ کی فیلنگ اسے آئی گی ٹھیک ہے اس کی مسئل جل رہے ہیں یعنی اتنے کمزور دکھائی دے گا مسئل ٹائٹنگ اس کی مسئل میں ٹائٹنگ آ جائے گی اور اس میں سپازم بھی آ جائے گی جلدی سے ریلیکس نہیں ہوگا اس کی مسئل جو ہے وہ بلکل ٹائٹ اس میں سپازم وغیرہ آئے گی اب ڈائیگنوزکیں کی طرف آتے ہیں ڈائیگنوزز میں ہمارے ساتھ کیا کریں گے پہلے ہم ہسٹری لیں گے اس میں سائن سیمٹمز کو چیک کریں گے کریں گے کہ کوئی اس ایل آر یعنی سٹریٹ لک رائزنگ ٹیسٹ وغیرہ کریں گے تھی کہ اس سے پوچھیں گے کہ آپ جو ہے نا اپنے لک کو سٹریٹ کریں تھی کہ اس کو پھر کہیں گے کہ تھوڑا فلیکس پوزیشن میں رکھیں تھی تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس ایل آر ہوگا یہ اس طرح سے ہم فیزیکل اگزامینیشن کرتے ہیں امارائی کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ بیک بون میں کیا مسئلہ ٹیک ہے آر اینڈ سٹریٹ سکین کریں گے الڑکرмаیومیگراؤپی کریں گے الڑکر میںگرامی کنیسی ہے ایک انیڈل کی ذریعے سے کیا کر دیتی ہے ایک انیڈل انزارٹ کر دیتی ہے بوڈی میں اور اس کی اس کو یہ یوں ہانڈ میں پھر چیک ہوں اپر لیم ہ زیادہ اس میں ایک نیڈل کو انزارٹ کر دیتی ہے اور اس کی لوگ سوسٹ میٹھل میں کیا ڈالتی ہے اس کیڈیڈل میں اس33 ایسے کیوکہ وہ holog چاہیز مصل کو ریلیکس کرنا ہے اور کب کنٹریکٹ کرنا ہے تو اس دوران ہمیں مصل کے پنگشنگ کی پتہ چل جاتا ہے اس نیڈل کی ذریعے سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے بتایا کہ اس لر کر دیتے ہیں سٹریٹ لک ریز تسٹ پوزیٹیب اپن انڈا شیاتک ڈسٹریبیوشن اگر شیاتک ڈسٹریبیوشن میں پین ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لک جو ڈسک ہے وہ ہرنی اٹڈ ہو گئی ہے اس ریپروڈیوشن بیٹوین 30 to 70 30 to 70 ڈگری میں اس کو پین محسوس ہو گا جب اس کی پاؤ جو ہے نا وہ 30 to 70 ڈگری میں چلا جائے گا نا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو 30 ڈگری کہتے ہیں اگر اس سے اوپر ہوتا جاتا ہے 70 ڈگری تک اور اسے پین محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرنی اٹڈک ڈسک ہو گیا ہے پیسر پلیکزن اپ تی سٹریٹ لک درسی پلیکزن اور جب اس کی درسی پلیکزن کرتے ہیں دوبارہ سے اس کی درسی پلیکزن کر دیتے ہیں تو اس دوران ہمارے ساتھ پین ہوتا ہے نا وہ اگزیسر بیٹ یعنی زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس دوران ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ڈسک وہ سلپ ہو گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم الیکٹرومائیگروپی کر دیتے ہیں الیکٹرومائیگروپی ٹیسٹ ہم نیڈل اس کو انزرٹ کر دیتے ہیں مسل میں ٹیسٹ اور اس نیڈل میں الیکٹرومائیگروپی ہمارے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ اس الیکٹرومائیگروپی کے ذریعے سے ہم کیا کر دیتے ہیں جو مسل ہوتے ہیں اس کی ساری پنکشن کو ہم معلوم کر دیتے ہیں ٹیسٹ جو نیورالوجیسٹ ہوتے ہیں وہ پینشنٹ کو بتاتا ہے کہ کب مسل کو اپنے رسٹ میں لینا ہے اور کب مسل کو اپنے کمٹریکٹ کرنا ہے ٹیسٹ اور جب اسے بتائے تو اسی طرح سے اس نیڈل کی ذریعے سے ہمارے ساتھ ساری ایکوٹی جو ہے وہ ایک سکرین پہ ریکارڈ ہوتی جاتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسل کی جو سٹرنڈ ہے یا مسل کی جو پنکشنگ ہے وہ کس طرح سے ہے ٹیسٹ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں ہمارے ساتھ مطلب اگر شیعتک پین ہے تو اس دوران بلکل بیڈ رسٹ پہ پیشنٹ کو ڈالنا ہے ٹیسٹ اسے کہنا ہے کہ آپ نے موینگ وغیرہ نہیں کرنا ہے فنکشن وغیرہ نہیں کرنا ہے جو پہ نہیں جانا ہے ٹھیک ہے اگر شیعتک پین نہیں ہے تو پھر پیشنٹ کو بیڈ رسٹ وہ ہم پروائیڈ نہیں کرتے ان کیس آپ شیعتک پین تو کیا کرنا ہے ٹو ٹری ڈیس تک بیڈ رسٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے آئی سپیک بھی ہم لگا سکتے ہیں ایک ہور میں پائیپ ٹو ٹین منٹ تک جو ہے آئیس اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں جہاں پہ پین ہو رہا ہے تو اسے بھی اسے تھوڑا ریلیکسیشن مل جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے فورٹی ایٹ ہورٹ اپٹر در ڈسک سلپ جو ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہیٹ ہوتا ہے نا ہیٹ اس پہ تھوڑا لگا سکتے ہیں تاکہ اس کی جو پین ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے ٹھیک ہے پھر اٹراساؤنٹ ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں ہیٹنگ پیڑ وغیرہ لگا دیتے ہیں جس کو ہم ہارٹ پیکس بھی کہ سکتے ہیں یا ہارٹ شاور بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انسائٹ دیں گے انٹے انپلمیٹری جو ڈرگز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے انپلمیشن ہو گئے ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کی پین جو ہے نا وہ تھوڑا کیا ہو جائے گا دوڑا ٹیک محسوس ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اور کیا کریں گے مساج وغیرہ ایکو پنکچرز ٹھیک ہے یا ایکو پریشر وغیرہ مساج ترہ پی کر سکتے ہیں سویمنگ ووکنگ اسرسائز وغیرہ اسے دے سکتے ہیں اسے کہیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے اگر شیارٹک پین نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے جنٹل یوگا اسے یوگا کا بھی بتائیں گے یوگا کرنا ہے یوگا بھی ایکسرسائز میں آتی ہے ٹھیک ہے اور کیرو فریکٹس ٹھیکمنٹ کرنے ہے اور جو ہیوی لیفٹنگ وغیرہ اس کو نہیں اٹھانا ہے ٹھیک ہے اگر عورت ہے تو آپ نے ہیل وغیرہ نہیں پہننے ہے ٹھیک ہے بلکل سیمپل پلیٹ چپل وغیرہ پہننے ہے اور فرولانگ سٹینڈنگ ٹھیک ہے اور زیادہ ٹائم کے لیے سٹینڈ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ بیٹھنا ہے یا ریسٹ پہ رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ پہ آ گیا اب ہمارے ساتھ آتے ہیں سرجیکل پروسیجر اگر ڈسک جو ہے نا وہ سیویرل انپلیمیشن اس نے کاس کی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران ہم کیا کرتے ہیں سرجری پہ آ جاتے ہیں یعنی یا تو اس ڈسک کو ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم ڈائسیکٹومی کہتے ہیں اس ڈسک کو کیا کرتے ہیں اس کو بلکل ریموو کر دیتے ہیں یا کیا کر دیتے ہیں یا لیمینکٹومی کر دیتے ہیں اس سے جو پلوئٹ ہوتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں اور اس پلوئٹ کو بلکل ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو ترمو پلاسٹی بھی کر سکتے ہیں یعنی الیکٹران کی ذریعے سے کیا کر دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ جو بیک پون جہا پہ ڈسک جو ہے ہے یہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں یہ سارے پروسیجر آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا ابھی پیکچر میں آپ یہاں پہ نہیں دکھا سکتے اور پرکوٹینیس لیزر ڈسٹیکٹومی یہ جو لیزر ڈسٹیکٹومی ہے اس طرح سے ہوتی ہے لیزر ڈسٹیکٹومی بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے جو ڈسک ہوتا ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک نرسنگ منیجمنٹ کی طرف آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو لاسٹ ٹاپک ہوتا ہے وہ نرسنگ منیجمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اب ہمارا کام کیا ہوگا کیونکہ ہم نرسنگ میں نیورالاجکل نرسنگ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس دوران ہمارا کام کیا ہوگا اگر کسی پیشنٹ کا سپائنل کارٹ میں ڈسک جو ہے نا وہ کیا ہو گیا ہے اس میں ہرنیشن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ keep the spinal column in aligned so the healing can be take place and no further injury occur in this spinal card بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو spinal column ہے نا اس کو بالکل straight رکھنا ہے ٹھیک ہے rest پہ رکھنا ہے تاکہ اس کی جو healing ہے وہ جلدی جلدی سے ٹیک ہو جائے گی کہ اگر اس کو آپ نے غلط position پہ رکھا تو اس کا جو healing ہے وہ غلط position پہ ٹیک ہو سکتا ہے دوسرا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ اپنے tie جہاں پہ پین ہو رہا ہے اس کے نیچے یا دونوں tie کے درمیان میں ایک پیلو کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی اسے تھوڑا کمفورٹ مل سکتا ہے اس کی جو پین ہے اس میں تھوڑا کمفورٹ ویل وہ پیل کر سکتی ہے ٹھیک ہے لاغ رولنگ is used to avoid twisting in twisting the spine جب وہ مطلب جب وہ spine کی twisting کر رہی ہے نا یعنی جب وہ کیا رول ہو رہی ہے یعنی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کو چینس کرنا ہے تو اس نے لاغ جو لاغ ویس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لاغ رولنگ ہوتا ہے لاغ رولنگ کو اس نے کیا کرنا ہے follow کرنا ہے ٹھیک ہے اس نے کبھی بھی twisting spine نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے spine کو twist نہیں کرنا ہے بلکہ بالکل لاغ کی طرح کیا کرنا ہے اس نے دوسری سائٹ کو چینس کرنا ہے ٹھیک ہے spine پہ پورٹس نہیں ڈالنا ہے patient who have had cervical spinal surgery continue to wear a cooler of several weeks ٹھیک ہے جو اس کے لیے ایک instrument آتا ہے جس کو ہم cooler کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ cooler جو ہے نا وہ use کر سکتی ہے وہ بہن سکتی ہے کچھ weeks کے لیے تاکہ اگر اس نے surgery کی ہے ٹھیک ہے spine surgery ہو گئی ہے cervical spine surgery تو اس دوران وہ جو ہے نا وہ cooler کو use کریں گی check for sensation sensation کو check کرنا ہے moment کو check کرنا ہے muscle spine کو check کرنا ہے wound وغیرہ کو check کرنا ہے pan کو check کرنا ہے and skin کی pressure کو بھی check کرنا ہے کہ یہ اس کی جو position ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے patient have lineectomy اگر patient کا liminectomy ہو گئی ہے تو اس دوران patient کا اگر patient کا liminectomy اگر patient کا liminectomy ہو گئی ہے یعنی جو fluid ہے اس کو remove کیا ہے and spinal fusion is allowed out of bed ٹھیک ہے تو spinal fusion جو ہے نا وہ allowed ہے back breast جو back breast ہوتے ہیں نا وہ use کر سکتے ہیں جس کو ہم corset بھی کہ سکتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس دوران پھر کر کیا ہے کہ at the time of discharge اگر اس کو discharge کرنا ہے تو اسے بتانا ہے کہ کس پوزیشن میں بیٹھنا ہے کس پوزیشن میں stand کرنا ہے کس طرح سے چلنا ہے کتنے ٹائم کیلئے اپنے کڑا ہونا ہے کتنے ٹائم کیلئے اپنے بیٹھنا ہے اس سارہ instruction اسے بتانا ہے ٹھیک ہے اگر اس نے ٹائم کیلئے کو ڈیوز کرنا ہے تو اسے بتانا ہے کہ آپ نے ٹائم کیلئے نہیں جانا ہے свидوابہ بیٹھپین جو ہے وہ بھی آپ فرگہ کے دوران ٹھیک ہے 24 سے لکھ ہوت میں اس کو اینلجس élیلجس فائد کے لئے جو ہے نا وہ اسے provide کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ اپی آئیڈ آتے ہیں ٹھیک ہے اگر اسی constipation ناز یا abdominal distension یا return a boil sound غیرہ آ رہے ہیں تو اس کو observe کرنا ہے اور پھر pall off کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس لے آنا ہے stool softner stool softner دے سکتے ہیں اگر اسی constipation ہو رہی ہے تاکہ اس کی constipation سے اسے help مل سکے ٹھیک ہے اس سے prevent ہو سکی incontinence are difficulty with bowel evacuation and indicate nerve damage and should be reported to the surgeon اگر اسے کوئی bowel evacuation ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا bowel incontinence ہو رہی ہے بار بار اسے washroom جانا پڑتا ہے ٹھیک تو اس دوران اپنے کیا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو nerve ہے وہ damage ہو رہی ہو گئی ہے اس سے پتہ نہیں چلتا اور اس سے مطلب جو bowel ہے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران کیا کرنا ہے اس دوران direct اپنے surgeon کو report کرنا ہے تاکہ اس کے nerve کو سارے check کریں ٹھیک ہے direct ہی اپنے جلدی جو surgeon ہوتا ہے اس کو بتانا ہے if a bone graft has been performed the donor site must be assisted regularly ٹھیک ہے کہ اگر اس کے لئے ایک bone graft جو ہے نا آپ نے perform کیا bone graft آپ نے perform کیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو donor site ہے اس کو آپ نے ضرور regularly assist کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ کوئی inflammation وغیرہ نہ ہو جائے اب patient کو teaching دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ایک patient ہے اور اس کا back pain ہے low back pain ہے ٹھیک ہے یا spinal surgery ہو گئے ہیں تو اس دوران ہم کیا guide line دیں گے اس سے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے knee کو bent رکھنا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ سوتے ہو جب بھی آپ مطلب لیٹتے ہو تو اس دوران آپ نے بالکل اپنے knee کو کیا کرنا ہے بینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے back کو straight رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو کبھی بھی مڑا ہوا نہیں رکھنا ہے بلکہ straight رکھنا ہے carry item close اگر آپ کو اٹھا رہے ہو تو بالکل اپنے body کے درمیان مطلب اپنے body سے قریب ہے اٹھانا ہے تاکہ آپ کے جو back ڈھون ہے اس میں کوئی force نہ جائے ٹھیک ہے اس پہ کوئی pressure نہ جائے تو اس وجہ سے اپنے carry item close ٹھیک ہے perform your back exercise back exercise جو ہے نا وہ twice a day کرنا ہے تاکہ آپ کا جو review ہے جو periodically review ہوتا ہے وہ correctly آ جائے ٹھیک ہے maintain a proper shade body weight اپنے body weight کو آپ نے کم کرنا ہے اگر زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور weight ہو گیا ہے تو اس کو کم کرنا ہے use a lumber pillow آپ نے lumber pillow کو use کرنا ہے جب آپ بیٹھتے ہو یا لیٹھتے ہو تو اس طوران آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے پیچھے ایک pillow کو use کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لیٹھتے ہو تو اپنے پاؤں کے درمیان ایک pillow کو use کرنا ہے یا ایک سائیڈ ایک تائی کے نیچے جو ہے نا پیلو کو رکھنا ہے ٹھیک ہے when sitting and particularly when driving ٹھیک ہے جب آپ driving کرتے ہو یا sit کرتے ہو long distance میں تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ساتھ ایک lumber pillow کو use کرنا ہے stop and walk around at least every two hours ٹھیک ہے جب آپ long trip پہ جا رہے ہو تو ہر دو گندے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے stop کرنا ہے اور تقریباً زیادہ ٹائم 30 منٹ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے مطلب چلنا ہے ٹھیک ہے work کرنا ہے چلنا ہے consider how to simply perform to task before starting to do it ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک problem کو solve کرنا ہے تو آپ نے آپ کے لئے ایک task بنانے ہے ٹھیک ہے اور اس وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو start کریں گے اور کس طرح سے اپنے سیپلی اس فکا پانکشن کو perform کرنا ہے ٹھیک ہے یا کوئی heavy lifting وغیرہ اٹھانا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھوڑے ٹھوڑے اٹھانے ہی زیادہ نہیں اٹھا سکتے تاکہ آپ کا جو سرجی ہے وہ خراب نہ ہو جائے یا آپ کا جو ڈیک فین ہے وہ سیویر نہ ہو جائے ٹھیک ہے ڈسک جو ہے وہ دوسرے ڈسک کو بھی زہمی نہ کر دیں اب ڈو ناٹ کون کون سے کام جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے lean over without bending the knee ٹھیک ہے اگر آپ lean over لے رہے ہیں تو اس طوران آپ نے کبھی بھی اپنے knee کو bang نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے without bending the knee جو ہے نا کبھی بھی lean over نہیں لینا ہے یہ آپ کے لئے بہت نقصان دے ہیں ٹھیک ہے without bending the knee جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے lean over جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں لینا ہے reach to left item or heavy item higher than the elbow ٹھیک ہے اگر آپ اگر آپ کسی چیز کو اٹھا رہے ہیں جو کہ آپ کے elbow سے بڑا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کبھی بھی نہیں اٹھانا ہے stand or sit or long period نہ کبھی زیادہ time کے لئے sit کرنا ہے اور نہ stand کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا wrist ہو سکے تو wrist اپنے پھر پاونٹ کرنا ہے sleep with lick out straight without pillow کبھی بھی pillow کے بغیر یعنی یا تو tie کے نیچے یا tie کے درمیان کبھی بھی pillow کے بغیر آپ نے کیا نہیں کرنا ہے sleep نہیں لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے ڈسک میں کوئی fracture وغیرہ نہ جائے یا جو ڈسک ہے وہ فردر دوسرے ڈسک کو زہمی نہ کر دیں bend from the west to pack up an item ٹھیک ہے کبھی بھی آپ نے اگر آپ کسی item کو پیکپ کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی مطلب bending نہیں کرنا ہے west کی ٹھیک ہے bend from the west to west سے bending نہیں کر رہے ہیں جب آپ کسی item کو اٹھا رہے ہیں یا آپ کے لئے do not ٹھیک ہے twist the side to lip thing ٹھیک ہے جب آپ کسی چیز کو اٹھا رہے ہیں چاہے وہ grocery ہو چاہے وہ اگر آپ سے کی بھی گر گئی اور اس کو اٹھا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کبھی بھی اپنے sides کو twist نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کبھی بھی the side کو twist کر کے کسی چیز کو نہیں اٹھانا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلو سٹورنز یہاں تک ہمارا جو back pen ہے جو ہرنیشن تھا وہ complete ہو گیا ہے ہرنیشن اب ڈسک جو ہے نا وہ complete ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی اس میں کوئی complication کوئی question ہے تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلد میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا answer share کروں گی نیکس ٹڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ